پیرس کے ایک چوک میں لوگوں کا حجوم جمع ہے اور وہ خوشی سے دیوانہ وار تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ کوئی بھگدڑ نہیں، کوئی اچھلکود نہیں، بس کھڑے کھڑے یوں ہاتھوں سے ہاتھ بجا رہے ہیں جیسے سر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا۔ لوگ پندرہ منٹ تک یہی کرتے رہے بلکل ایسے جیسے تھئیٹر کے سپر ہٹ شو کے آخری سین کے بعد داد دینے والے کیا کرتے ہیں۔ اگر اسے تھئیٹر ہی فرض کر لیا جائے تو یہ ایک بہت ہی خوفناک تھئیٹر تھا۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو فرانسیسی انقلاب کے سب سے اہم کردار کی کہانیں دکھا رہی ہیں۔ پیرس میں ایک تاریخی شہرت رکھنے والا سکول ہے لائیسیلی گرہنڈ۔ سترہ سو ستر کی دہائی میں یہاں دو لڑکے پڑھتے تھے۔ وہ گہرے دوست تھے، سکول سے نکل کر دونوں وکیل بنے لیکن پھر ان کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ ایک لڑکا میکسیمیلین راپسپیر وقالت میں نام کماتا رہا جبکہ اس کا دوست کمیل، وقالت میں ناکام ہونے کے بعد اخبار نویس بن گیا۔ دونوں دوستوں میں راپسپیر زیادہ امبیشیس تھا۔ اسے اپنی تقریر کی طاقت پر بہت بھروسہ تھا۔ ایک بار جب فرانس کا بادشاہ لویس ڈا سکسٹینٹھ پیرس آیا تو راپسپیر کو اس کی استقبالی یا تقریر کیلئے منتخب کیا گیا۔ راپسپیر نے شاہی بگی کے پاس کھڑے ہو کر پورے جوش سے تقریر کی۔ لیکن بادشاہ نے کوئی توجہ ہی نہ دی۔ بس ایک سرسری نظر ڈال کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس سے راپسپیر اتنا دلبرداشتہ ہوا کہ اس کے دل میں بادشاہ سے نفرت پیدا ہو گئی۔ کہتے ہیں بڑے بڑے نظریات کی تہہ کو کھانگا لیں تو ان میں لوگوں کی انتہائی ذاتی محرومیاں اور دکھ چھپے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ یہاں ہو چکا تھا۔ راپسپیر کو بادشاہ سے نفرت تو ہو ہی گئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے فرانسیسی فلسفی روسو کی کتابیں بھی پڑھنا شروع کر دی۔ روسو کے فلسفے میں بادشاہت کی جگہ جمہوری حکومت کو اہمیت دی گئی تھی۔ اب راپسپیر بھی فرانس میں جمہوریت لانے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فرانسیسی عوام بادشاہ اور ملکہ کی فضول قرچیوں، اضافی ٹیکسوں اور روٹی کی بھڑتی قیمت سے بہت پریشان تھے۔ یہ فرانس میں انقلاب کی شروعات تھی اور راپسپیر نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کھیل کا مرکزی کردار بننے والا ہے۔ تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات مظلوم کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو وہ ظالم سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ بلکہ کئی لوگوں کی نظر میں انقلاب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ حکومتی طبقے کا قتل عام کر دیا جائے۔ فرانس میں بھی جلد ہی ایسی سوچ رکھنے والے لوگ سیاست میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک ظاہر ہے راپسپیر بھی تھا۔ سترہ سو نواسی میں فرانس میں عوامی مور پتل گیا۔ عوام نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور بادشاہ اپنے محل سے باہر نکلنے کے بھی قابل نہ رہا۔ ایک طرح سے وہ اپنے محل میں عوامی قیدی بن چکا تھا۔ فرانس میں عوامی نمائندوں کی ایک منتخب اسمبلی پہلے سے موجود تھی جس نے بادشاہ کی جگہ اب حکومتی اختیارات سنبھال لیے۔ راپسپیر اس اسمبلی کا ممبر تھا۔ یہ اسمبلی اب بڑے بڑے فیصلے کرنے لگی تھی جن میں بادشاہ کی رائے صرف ایک رسمی اہمیت اختیار کر کے رہ گئی تھی۔ اس عوامی اسمبلی میں شامل کئی عرقین ایک سخت نظریات رکھنے والی پارٹی جیکوبین کلب کے ممبرز تھے۔ راپسپیر اپنی تقریر کی صلاحیت اور کرزمیٹک شخصیت کے باعث جلد ہی اس پارٹی کا صدر متخب ہو گیا۔ یہ پارٹی فرانس سے بادشاہت کا مکمل خاتمہ کرنے، بادشاہ اور اس کے ساتھیوں پر مقدبات چلانے اور سخت سزائیں دینے کے حق میں تھی۔ لیکن ابھی جیکوبینز کلب کے پاس اسمبلی میں اتنی میجورٹی نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے۔ چنانچہ پارٹی نے عوامی سطح پر بادشاہت کے خلاف ایک مہم شروع کر دی۔ انہوں نے مشہور کرنا شروع کیا کہ بادشاہ اصل میں عوامی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہا ہے۔ عوامی حکومت سے ان کی مراد وہی عوامی اسمبلی تھی جو بادشاہ کی جگہ فیصلے کر رہی تھی۔ بیس جون سترہ سو بانوے کو جیکوبینز نے ہزاروں شہریوں کو ساتھ ملا کر شاہی محل کا گھراؤ کر لیا۔ بادشاہت کے خلاف نعر بازی بھی ہوئی لیکن شاہی محل پر قبضہ نہ ہو سکا۔ لیکن اس واقعے کے بعد فوج کے کچھ حصے جیکوبینز کے ساتھ مل گئے۔ فوج کی مدد سے ہی جیکوبینز نے دو ماہ بعد اگست میں محل پر پھر حملہ کیا اور اب کی بار قبضہ کر لیا۔ اکیس ستمبر سترہ سو بانوے کو بادشاہت ختم کر دی گئی جبکہ بادشاہ کو خاندان سمیت ٹیمپل نام کی ایک پرانی سی عمارت میں قید کر دیا گیا۔ اس سارے عرصے میں عوامی اسمبلی کا ایک اور الیکشن ہوا جس میں جیکوبین کلب کو وہ مجورٹی مل گئی جو وہ چاہتے تھے۔ اب فرانس پر جیکوبینز کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ وہی جیکوبینز جو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کا کڑا احتساب چاہتے تھے اور اسی نعرے پر انہوں نے ووٹ بھی لیے تھے۔ تو ابھی اسمبلی اب نیشنل کنونشن کہلاتی تھی اور راب سپیر اس کا مستقل نائب صدر منتخب ہو چکا تھا۔ اس اسمبلی کا صدر چونکہ ہر کچھ دیر بعد یا ایک ماہ بعد تبدیل ہو جاتا تھا اس لیے ڈیپٹی لیڈر یا نائب صدر کی اہمیت ہی سب سے زیادہ تھی۔ راب سپیر کی سرپرستی میں نیشنل کنونشن میں ایک بحث شروع ہوئی کہ بادشاہ کو مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ نائب صدر میکسیمیلین راب سپیر ظاہر ہے بادشاہ کو قتل کرنے کے حق میں تھا اور وہ اتنا پرجوش تھا کہ وہ کہتا تھا کہ بادشاہ پر مقدمہ چلانے کی ضرورت کیا ہے بس اس کی موت کا اعلان کر دینا چاہیے۔ اس کے خیال میں اگر مقدمہ چلایا گیا تو بادشاہ اپنا موقف دے گا جس سے بادشاہ کو عوام کی ہمدردیاں مل سکتی ہیں۔ اس بحث کا پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ بادشاہ سے اسمبلی نے تمام سہولیات واپس لے گئی۔ جیل کے اندر اسے شاہی لباس پہننے کی جگہ سادہ لباس دیا گیا۔ گرفتار شاہی خاندان کے لیے پکائے جانے والے کھانے بھی کم کر دیئے گئے۔ آخر میں شاہی خاندان کے ایک ایک فرد کو الگ الگ قید خانوں میں قید تنہائی میں بند کر دیا گیا۔ ان قیدیوں میں بادشاہ، ملکہ اور اس کے چار بچے شامل تھے۔ ان سب اقدامات کا مقصد شاہی خاندان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانا تھا۔ لیکن رابسپیر مطمئن نہیں تھا۔ وہ اس سے زیادہ چاہتا تھا۔ دسمبر 1792 میں بادشاہ پر قداری کا مقدمہ چلانا شروع کیا گیا۔ یہ مقدمہ صرف ایک شوپیس تھا کیونکہ بادشاہ کو سزا دینے کا فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ اکیس جنوری 1793 کو بادشاہ کو گیلوٹین کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ گیلوٹین جسے نیشنل ریزر بھی کہتے تھے ایک لکڑی کا دھانچہ تھا جس میں سزائے موب دینے والے کو فٹ کر کے اوپر سے بلیڈ گرا دیا جاتا تھا۔ نیچے موجود ملزم کی گردن کھٹ سے کٹ کر سامنے رکھی ٹوکری میں جا گرتی تھی۔ بادشاہ کی بھی گردن اڑھا لی گئی۔ بادشاہ کے آخری الفاظ سنائی نہیں دیئے کیونکہ وہاں کھڑے فوجیوں نے بینڈ باجہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ البتہ بلیڈ گرانے والے جلاد کے مطابق اس نے بادشاہ کے آخری الفاظ سنے تھے۔ ان الفاظ کا مطلب کچھ اس طرح تھا کہ اگر میرے بے گناہ مرنے سے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے تو میں تیار ہوں۔ کچھ ماہ بعد ملکہ کو بھی صرف ایک دن کے ٹرائل کے بعد اسی گیلوٹین میں سزائے موت دے دی گئی۔ راب سپیئر اور اس کی جماعت بظاہر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی، بادشاہت ختم ہو چکی تھی۔ لیکن راب سپیئر اس کے ساتھیوں کے سر سے بادشاہت کا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے ذاتی خوف نے ایک نئے خوف کے دور کو جنم دیا جسے آج بھی رین آف ٹیرر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ستائیس جولائی سترہ سو تیرانوے کو راب سپیئر کو کمیٹی آف پبلک سیفٹی کا رکن بنا دیا گیا۔ اسے آپ آج کل کے معنوں میں خودمختار کبینہ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی ایک شخص اس کبینہ کا ہیڈ نہیں تھا، یہ بارہ لوگ مل جل کر پورا فرانس چلاتے تھے، سارے اہم فیصلے کرتے تھے۔ لیکن کمیٹی کے دوسرے لوگ راب سپیئر سے ڈپتے تھے۔ راب سپیئر ایک پریزمیٹک اور نامور شخص تھا، لوگ اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اس لیے وہ ایک طرح سے اس کیبنٹ کا ڈیفیکٹو لیڈر بن گیا۔ اب راب سپیئر کمیٹی میں من منے فیصلے کرنے لگا اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے فیصلے کے خلاف جائے۔ راب سپیئر نے دو کام کیے۔ پہلا یہ کہ اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے انقلابی آئین کو معتل کر دیا۔ کیونکہ جیکو بینز کا خیال تھا کہ اس آئین میں عوام کو دیے گئے حقوق مجرموں کو سزا دینے میں رکاوٹ ہیں۔ دوسرا راب سپیئر نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حکومت پر تنقید کرتا ہے یا اسے ناپسند کرتا ہے وہ دراصل غدار ہے۔ غداری کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ تنقید کرنے والے حکومت کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اس کی نظر میں ایسے غداروں کا ایک ہی علاج تھا گیلوٹین۔ چنانچہ فرانس میں حکومت پر تنقید کرنا جرم بن گیا حتیٰ کہ صحافی بھی اس کی زد میں آ گئے۔ راب سپیئر کا ماننا تھا کہ غدار چہرے سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ پھر ثبوت کی کی ضرورت ہے؟ راب سپیئر نے تو تمام ججز کو بھی حکم دے دیا کہ غداری کے مقدمات میں ملزم کی صفائیاں نہ مانگیں۔ اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہو کہ ملزم غدار ہے تو اسے سزا دینے میں دیر نہ لگائیں۔ اس حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ جج من مانے فیصلے کرنے لگے اور بے گناہوں کو بھی سزائیں ملنے لگیں۔ بلکہ بے گناہوں کو زیادہ سزائیں ملنے لگیں کیونکہ جج کسی کی صفائی نہیں مانتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ جو لوگ نیوٹرل تھے ان پر بھی غداری کا الزام لگنے لگتے ہیں۔ ستمبر 1793 سے جولائی 1794 کا دور فرانس میں دہشت کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں انگنت لوگوں کو گیلوٹین کے نیچے لاکر ان کو زندگی کے بوجھ سے آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اور کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اتنی سخت سزائیں کیوں اور کن جرائم پر دی جا رہی تھیں۔ جیسے کسی نے روٹی مہنگی ہونے کی شکایت کر دی تو وہ غداری کا مجرم قرار پایا۔ حتیٰ کہ ہوتل میں گاہکوں کو خراب شراب دینے پر بھی غداری کا الزام لگ جاتا تھا۔ کہاں جاتا تھا کہ خراب شراب دے کر شہریوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے یہ بھی غداری ہے۔ غرض یہ کہ کسی کی گردن اتارنا اور آپسپیر کے نزدیک بچوں کا کھیل بن چکا تھا۔ حکومت کے مخالفین کو روزانہ چھکڑوں میں بھر بھر کر گیلوٹین پر لایا جاتا تھا جہاں ہزاروں شہری ان کی موت کا تماشا دیکھنے کے لیے پہلے سے موجود ہوتے تھے۔ آج فرانس میں سرکاری طور پر مانا جاتا ہے کہ رین آف ٹیرر میں سترہ ہزار لوگوں کو گیلوٹین کے ذریعے یا جیلوں میں مار دیا گیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ جب بے گناہ لوگ طاقتور ریاست کے ہاتھوں مرنے لگتے ہیں تو زیادہ تر کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہوتا۔ لیکن پھر ہوا وہی جو تاریخ میں ہوتا ہے۔ یعنی طاقتور سے طاقتور حکمران کا اقتدار بھی ایک چھوٹی سی غلطی کی دوری پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایسی ہی ایک غلطی راب سپیر سے ہوئی جس کے بعد لوگوں کے خیالات بدلنے لگے۔ لوگ سوچنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک انقلابی کے بحروب میں راب سپیر ایک ظالم بادشاہ بن چکا ہے۔ یہ واقعہ تھا کیا؟ پیریس سے ساڑھے چار سو کلومیٹر دور ایک شہر ہے لیہوم۔ سترہ سو تیرانوے میں یہاں کے لوگوں نے جیکوبینز کی ظالمانہ پولیسیز کے خلاف بغاوت کر دی۔ لیکن جب راب سپیر نے بغاوت کچلنے کے لیے فوج بھیجی تو شہریوں نے لڑنے کے بجائے اپنی فوج کے سامنے ہتھیار رکھ دیا۔ ہتھیار رکھنے کے باوجود اپنے شہر کے لوگوں سے فوج نے وہ سلوپ کیا جو ایک دشمن فوج علاقے کو فتح کرنے کے بعد کر دی ہے۔ شہر میں ایک ہزار سے زائد گھروں کو جلا دیا گیا۔ سینکڑوں لوگوں کو زنجیروں سے باندھ کر توپ کے آگے کھڑا کر دیا گیا اور توپ چلا دی گئی۔ جو لوگ اس فائر سے بچ رہے انہیں سپاہیوں نے سنگینے گھوم گھوم کر ہلاک کر دیا۔ نیون کی تباہی کی خبریں ہر جگہ پھیل چکی تھیں اور لوگ راب سپیر کے لیے ڈپٹی یا نائب صدر کے بجائے ڈکٹیٹر کا لفظ استعمال کرنے لگے تھے۔ یہ لفظ جتنا زیادہ استعمال ہو رہا تھا اتنا ہی راب سپیر کو اس لفظ سے چڑھ ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن فرانسیسی عوام کا موڑ اب تیزی سے بدل رہا تھا اور حالات راب سپیر کے ہاتھ سے ریت کی طرح نکلتے چلے جا رہے تھے۔ ایک طرف تو لیون کی تباہی عوام کے سامنے تھی تو دوسری طرف معیشت برباد ہو چکی تھی۔ فرانس ایک ذرعی ملک تھا لیکن راب سپیر کے حکومت اسے اناج میں خودکفیل نہیں کر پا رہی تھی۔ لائف سٹاک میں بہتری لانے کی کوششیں بھی ناکام جا رہی تھی۔ یہاں تک کہ منڈیوں میں جانور تک تم پڑ رہے تھے۔ راب سپیر اشیاء کی قیمتیں بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اقداری کے نام پر عام شہریوں کو حراسہ کرنے کے علاوہ یہ حکومت کوئی کام کر بھی سکتی ہے یا نہیں۔ لیون کی تباہی کے بعد عوام کی ایک واضح تعداد کے ساتھ ساتھ سرکاری کمیٹی کے عراغین بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ پھر ایک دن راب سپیر کو ایک ایسا پیغام ملا جس نے اسے اندر سے ججوڑ کر رکھ دیا۔ اس وقت پھر انٹری ہوتی ہے اس کردار کی جس کا نام تھا کمیل۔ جی ہاں وہ راب سپیر کا بچپن کا دوست جو اخبار نویس بن گیا تھا۔ وہ بھی انقلاب کا ایک ہیرو تھا لیکن ذرا مختلف طریقے سے۔ اس نے ایک اخبار نکال لیا تھا جس کا نام تھا لیویگس کارڈیئر۔ یہ اخبار اس بات کی حمایت کرتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ مقدمات میں رہم کیا جائے اور قیدیوں کو انسانی حقوق سے محروم نہ رکھا جائے۔ تو ایک دن کمیل کے اسی اخبار کے تھرڈ ایڈیشن میں ایک ایسی خبر چھپی جس نے راب سپیر کو سخت غصہ دلا دیا۔ یہ دو ہزار سال پہلے کہ ایک روبن شہنشاہ ٹیبیریس کی دور کی تاریخ کا فرانسیسی ترجمہ تھا۔ اس ترجمہ میں لکھا تھا کہ ٹیبیریس کے دور میں کس طرح وہ لوگوں کو نیوٹرل رہنے پر بھی قتل کر رہا تھا۔ کس طرح وہ لوگوں پر اپنے مخالف ہونے کا الزام لگا کر بغیر کسی وجہ کے سزائیں دے رہا تھا۔ اصل میں ایک کمیل راب سپیر کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ راب سپیر جس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا اب انجانے میں وہ بھی ویسا ہی ظالم ڈکٹیٹر بن چکا ہے۔ لیکن راب سپیر کو تو اس بات سے چڑھ تھی کہ کوئی اسے ڈکٹیٹر سمجھے یا کہے۔ معاملے کی تحت تک پہنچنے کے لیے راب سپیر نے گھوڑے دھڑائے تو اسے پتہ لگا کہ اس کا ایک قریبی ساتھی اور دوست ڈینٹون بھی اخبار نویز کمیل کا ہم خیال یا ساتھی بن چکا ہے۔ راب نے ان دونوں سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کمیل پر الزام لگایا کہ دراصل یہ فرانس کے دشمنوں سے پیسے لے کر اخبار چھاپ رہا ہے اور انقلاب کا غدار ہے۔ اس الزام کے بعد اخبار نویز کمیل اور اس کے قریبی ساتھی ڈینٹون کو گرفتار کر لیا گیا۔ غداری کے الزام میں ان دونوں کو گیلوٹین میں کس کر گردن اتار دی۔ جس جگہ ان دونوں کو گیلوٹین دی جا رہی تھی وہ جگہ راب سپیر کے کمرے کی کھڑکی سے صاف نظر آتی تھی۔ لیکن اس روز یہ کھڑکی بند رہی۔ کسی نے راب سپیر کو گیلوٹین کی اردگرد بھی نہیں دیکھا۔ کمیل اور ڈینٹون اس کے بہترین دوست رہے تھے۔ ان کی موت پر یہ اس کا پچتاوہ تھا، دکھ تھا یا کچھ اور۔ جو بھی تھا لیکن اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عوامی حمایت تیزی سے کھونے لگا۔ لوگوں میں اس کے خلاف چیمگویاں ہونے لگیں کہ وہ جب اپنے مخلص ترین دوستوں کا نہیں ہو سکا تو ہمارا کیسے ہوگا؟ نیشنل کنونشن میں بھی ایسے لوگ سامنے آنے لگے جن کا خیال تھا کہ بہت ہو گیا۔ یہ خونی ڈکٹیکٹر شپ ختم ہونی چاہیے۔ راب سپیر کو بھی یہ سرگوشیاں پہنچ رہی تھی۔ سو اس نے ایک اہم اعلان کیا۔ جولائی سترہ سو چورانوے کے آخر میں ایک دن راب سپیر نیشنل کنونشن میں آیا۔ یہاں اس نے دو گھنٹے تقریر کی اور اعلان کیا کہ جمہوری ریاست کے خاتمے کے سازش ہو رہی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے پاس غداروں کے ناموں کی ایک نئی فہرست ہے۔ پھر اس نے کنونشن کے عراقین کی طرف غور سے دیکھا اور کہا اگر کسی کو خوف ہے کہ اس کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی غدار ہے۔ یہ کہہ کر راب سپیر تو چلا گیا لیکن کنونشن کے لوگوں پر واقعی خوفتاری ہو گیا۔ کہ خدا معلوم اب کون کون گیلوٹین کی عزت میں آنے والے ہیں اور لا جانے ان میں سے کتنے ہیں۔ یہ فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ یہاں سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ اب راب سپیر سے جان چھوڑا لی جائے گی۔ چنانچہ اگلے روز جب راب سپیر کنونشن میں آیا تو راکین نے اتنا شور مچایا کہ اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ خجا کہ وہ کوئی نام لے سکے۔ ایک شخص نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ڈینٹون کا خون راب سپیر کے گلے میں اٹک چکا ہے۔ شور شرابے کے باعث راب سپیر کنونشن سے چلا گیا۔ کنونشن نے فوری طور پر راب سپیر کی رکنیت ختم کر کے اس کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک فلمی سین کے جیسا تھا۔ سپاہیوں نے راب سپیر کو گرفتار کیا تو اس کے حامی اسے جیل سے چھڑا کر لے گئے۔ پیرس کی ایک لوکل سیکیورٹی فورس کیمیون بھی راب سپیر کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ راب سپیر سٹی حال میں محفوظ موجود تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ پیرس میں اب خانہ جنگی کا امکان پیدا ہو گیا۔ لیکن ستائیس اور اٹھائیس جولائی کی درمیانی رات دو بجے کے قریب سرکاری فوج نے سٹی حال پر حملہ کر دیا۔ جہاں راب سپیر اپنے ساتھیوں اور کیمیون ملیشیا کے ساتھ موجود تھا۔ تو ہوا یہ کہ کیمیون ملیشیا فوج کے آنے سے پہلے ہی بھاگ گئی اور راب سپیر کے ساتھی فوج کا مقابلہ نہ کر سکے۔ راب سپیر کو باقاعدہ اب گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اسے گیلوٹین سامنے نظر آنے لگی تھی۔ لیکن وہ اس تاریخی زلط سے بچنا چاہتا تھا۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ اس نے اپنے جبرے پر گولی چلا لی۔ گولی اس کا جبرہ چیرتی ہوئی نکل گئی لیکن وہ مرا نہیں، صرف زخمی ہوا۔ موت کا فرشتہ ابھی تھوڑا دور تھا۔ فوجیوں نے زخمی راب سپیر کو مرہم پٹی کروائی اور کمیٹھی روم کے اندر ہی ایک ٹیبل پر لٹا دیا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ راب سپیر کو سپاہیوں ہی کی گولی لگی تھی۔ تاریخ کی ستم زریفی دیکھئے کہ یہ وہی ٹیبل تھا جس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کی موت کے پروانوں پر دستخط کیا کرتا تھا۔ آج اسی ٹیبل پر زخمی حالت میں پڑا راب سپیر خود گیلوٹین کے سامنے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن تاریخ کا تنز ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ یہاں سے راب سپیر کو اٹھا کر اسی جیل میں لائے گیا جہاں راب سپیر نے ملکہ میری انٹونیٹ کو قتل سے پہلے قید کروایا تھا۔ یہاں راب سپیر زخمی حالت میں گھنٹوں بڑا رہا لیکن اس کے اپنے بنائے ہوئے حصولوں کے مطابق اسے مزید طبیعی امداد نہ مل سکی۔ اٹھائیس جولائی کی شام اس کے بال کاٹ دیئے گئے، اس کے ہاتھ پیچھے باندھ کر اسی چھکڑے میں لاد دیا گیا جس میں اس کے حکم پر لوگوں کو لادا جاتا تھا۔ یہ چھکڑا گیلوٹین کے مقام تک پہنچا۔ آج یہاں ہزاروں لوگ تماشا بنانے والے کا تماشا دیکھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ گیلوٹین کا بلیڈ راب سپیر کی گردن پر گرنے سے پہلے ایک شخص نے اس کے موں پر بندی ہوئی پٹی ایک جھٹکے سے ہٹا دی۔ تکلیف سے راب سپیر کے حلق سے ایک دلدوست چیخ نکلی۔ اگلے ہی لمحے گیلوٹین کا ریزر اس کی گردن سامنے والی ٹوکری میں گرا چکا تھا۔ اس کے آخری الفاظ کیا تھے کسی کو نہیں بتا کیونکہ ایک تو اس کا جبڑا زخمی تھا، دوسرا لوگ دیوانا وار تالیاں پیٹ رہے تھے۔ ایسے جیسے ان کے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ پندرہ منٹ تک لوگ ہاتھوں سے ہاتھ بجاتے رہے۔ راب سپیر کی موت کے ساتھ ہی فرانس میں دہشت کا دور ختم ہو گیا۔ بادشاہت کو تاریخ نے دوستو مسترد کر دیا ہے۔ فرانسیسی انقلاب اور راب سپیر کا دور اسی سلسلے کے واقعات ہیں لیکن آپ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں راب سپیر کا یہ طرز عمل درست تھا یا غلط؟ اس کے انقلاب کی ڈیفینیشن صحیح تھی یا غلط ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھئے گا۔ راب سپیر کی کہانی آپ نے دیکھی لیکن اگر آپ فرانسیسی انقلاب کی مکمل کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں ٹچ کیجئے۔ یہاں جانیے نائن الیون سے چند گھنٹے پہلے اور بعد میں کیا ہوا؟ اور یہ رہی مشہور زمانہ انقلابی چے گویرہ کی داستان حیات۔ اور ہاں ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مطلب۔ موسیقی